جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں یہ نعرہ پی ایم مودی سے لے کر سی ایم یوگی اور سی ایم ترویندر راوت دے چکے ہیں سرکار لگاتار ماس پہنے کے اپیل کر رہی ہے لیکن لوگ بات نہیں آ رہے مانو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مہا ماری کو دعوت دینے پر آمادہ ہیں لیکن زی اتر پردیش اتراخند اب کورونا اور لا پروان لوگوں کے خلاف یہ روکو ٹوکو ابھیان چلا رہا ہے اور اس سبھیان میں ہماری ٹیم یوپی اتراخند میں وہ لوگ جو کوویٹ گائیڈائنز کا اُلنگن کرتے ہیں ان کو لگاتار روک بھی رہی ہے اور ٹوک بھی رہی ہے کورونا سنکرمن کو روکنے کے لیے ماسک لگانا بہت ضروری ہے کے اندر سرکار راجیہ سواستہ سنگٹھن لگاتار اپیل کر رہے ہیں زی میڈیا بھی آپ سے ماسک لگانے کی اپیل کرتا ہے حالانکہ کئی لوگ اب بھی ایسے ہیں جو بہار نکلنے پر ماسک نہیں لگا رہے رازدانی لکھناوں میں کیا ایسی تھی ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے تو رازدانی لکھناوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماسک نہیں لگا رہے ہیں کرونا سے دوری ماسک ہے ضروری یہ نعرہ ہم سنتو لگاتا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے گمبیرتا سے نہیں لے رہے ہیں کرونا کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں لیکن لوگ کی لاپرواہی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے عام طور پر لوگ سلکوں پر نکل تو جرور رہے ہیں لیکن ماسک نہیں لگا رہے ہیں لہردانی لکھناوں کا یہ صدر علاقہ ہے جہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ بینہ ماسک لگائے گھوم رہے ہیں مجھے کوئی بات کرتے ہیں مجھے ماسک نہیں لگائے ہیں مجھے گھر سے نکل کیا ہے لیکن ماسک لگانا چاہیے نا جی ہاں لگانا چاہیے نا جی ہاں لگانا چاہیے نا انجھوں لوگ لئے تو ویسے بھی کہا گیا ہے جی نام آخر پر رکھا تھا ابھی چلے آج رہا سے تہلنے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تمام جو لوگ ہیں یہ بینہ ماسک لگائے ہی جو ہے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بھئی آپ لوگ مانسک لگا سب لوگ کھڑے ہوئے ہو یہ گو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ بینہ ماسک لگائے ہی جو ہے یہاں پر گھوم رہے ہیں مارسک لگائے تو یہ آپ کی سرکشہ کیلئے جی جی ساہب گارت وہ گھائی دیا ہے امرن میں سے m neurologیاں م volatile کے لئے ہو تو نہیںz Schuldنگا بتا ہے گھل گئے ساتھ گھل گئے بلکک ب Pretتیار kiroleو کیوں بھئیہیے گمچھا لٹکا ہے امرن میں سے آپ پلےیاں گھانا چاہیے نا کہ کسی لھی رکھے ہوں گمچھا لگانے کا لگانا چاہیے کنے لڑنا چاہیے ہاں لگانا چاہیے اگلی بار لگاؤ گے آہاں �데 یہ تمام لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو بھی جاگروہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تب ہی شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ کورونا کو روکا جا سکتا ہے اور جس طرح سے لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں وہ واقعی میں کافی چنتاجنک ہیں ایسے میں رازہین لکھنو کے تمام علاقوں میں کچھ ہیزا کی تصفیر ہیں لوگ بینا مارکس لگائے سرکوں پر گھوم رہے ہیں جو واقعی میں کافی خطرناک ہے کورونا ویرس کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے اتراکھنڈ سرکار ضروری قدم اٹھا رہی ہے دہرہ دون میں سابتاہیق بندی کے ساتھ لوگوں سے کوویٹ گائیڈ لائن کا پالن اور ماسک لگانے کی اپیل کی جا رہی ہے باوجود اس کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لاپرواہی برت رہے ہیں سڑکو پر کئی لوگ بنا ماسک کے دکھائی دیتے ہیں اتراکھنڈ میں کیا اسفتی ہے دہرہ دون میں آپ دیکھیں ہمارے سہیوگی کی یہ ریپورٹ سب کا ساتھ جانکاری ہے سرکار نے کیا کہا ہے مسارٹہ مسارٹہ موسیقی 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 اور اس سبھیان کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے تین سیوگی اس وقت جڑ گئے ہیں وشال ہمارے ساتھ لکھناو سے جڑ گئے ہیں جو سبھیان کو آگے بڑھائیں گے گازے باد کی تصویر ہمیں شویب دکھائیں گے اور دھیرہ دون میں جائیں گے جہاں سے رامانوچ ہمارے ساتھ جڑیں گے سب سے پہلے گازے باد کا رکھ کر لیتے ہیں شویب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شویب دلی انسیار میں سب سے زیادہ خطرہ آئے گازے باد میں سکتی بھی دکھائی گئی تھی کیا سر یہاں پر لوگ نیموں کا پالن ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کونسی جگہ پر اس وقت آپ موجود ہیں دیکھئے یہ بھائی صاحب ابھی ہمارے سامنے ہی آئے اور انہوں نے ابھی ماسک ابھی ہمیں دیکھ کے کیوں لگایا پہلے کیوں نہیں لگایا لگا رکھا تھا اتار نہیں ہے کبھی گھٹ کا خواہ سرکار جو کہہ رہی ہے کہ بھائی جب تک دوائی نہیں تب تک اس کا پالن تو ہونا چاہیے نا بلکل ہونا چاہیے کیوں نہیں لگایا تھے تو لگا تو رکھا اب لگایا نا بھائی صاحب ماسک کیوں نہیں لگایا آپ سر بھول گیا تھے آرے تو آ تو جاؤ در کیوں رہے ہم کچھ پڑے نہ کہہ رہے آپ کو سر بھول گئے اور تو ایسے دیکھئے کیس طرح کے جو بہانے ہیں بھائی صاحب آپ نے بھی ماسک نہیں لگایا کیا بات ہو گئی کہاں جا رہے آپ گرین ویشتہ تو کیوں ماسک نہیں لگایا آپ نے اب جا کے لگاؤں گا بھائی اب راستے سے تو ایسے ہی گزر رہے ہیں دس لوگوں سے بات بھی کریں گے ہاں وہ بات سے ہی کہہ رہو آپ ابھی جا کے لگاؤں گا سیدھا ایسے کیسے ہوگا جب سرکار بھی کہہ رہی ہے دوکٹر بھی کہ بھائیہ کرونا سے بچنا ہے تو ماسک لگائے دوسرے لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے غلطی ہوئی نہ ہے تو ہاں جی غلطی سے ہے اب ماسک ہمیشہ لگائیں گے ہاں ہمیشہ تو یہ بلکل لائیو ہے کیونکہ چلتی پھرتی تصویر ہے ایک طریقے سے اور لوگوں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے واقعیدہ ماسک لگائے ہوئے لیکن کئی لوگ لاپرواہی برتتے ہیں جو صاف طور پر نظر آتی ہے حالانکہ چاہے فل والے ہو یا سبزی والے ہو تمام جو لوگ ہیں وہ تھوڑا مستعد نظر آ رہے ہیں یہاں لیکن کئی لوگ راہ چلتے دیکھئے شخص آ رہے ہیں ماسک لگایا ہے لیکن اس کو مو سے نیچے کر دیا ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور جس طرح سے ایک کوشش ہونی چاہیے سرکار کی طرف سے بھی کہ ماسک ضروری ہے سرکار کہہ رہی ہے لیکن ہمیں دیکھ کے ماسک لگا لیا بلکل یہ گھرزباد کا اندرہ پرام علاقہ ہے جہاں کی تصویر ہمارے سیہیوگی شوید دکھا رہے تھے دکت تو کوئی نہیں اتر جاتا اور اب ہم لکھناو کا رکھ کر لیتے ہیں بشال رازدانی کے کیا حالات ہیں دیکھیں رازدانی لکھناو کے گھرے ہم بات کریں تو لوگ شاید جاگ رکھ نہیں ہیں اور یہی بدہ ہے کہ لگاتار سلکوں پر کچھ اس طرح کے لوگ دکھائی پڑ رہے ہیں جو ماسک بینہ لگائے ہی گھوم رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو تصویر دکھا دوں کہ لکھناو کے تمام ناکہ مارکٹ ہے اور یہاں بہت بہت زیادہ بھیڑوار رہتی ہے لیکن اس کے باجیوز بھی لوگ ماسک لگائیں کچھ ملائیں ان سے بات کرتے ہیں میں آپ ماسک نہیں لگائی ہیں میں بینہ ماسک کے لیے نکلتی نہیں ہوں ابھی میں اٹھائی اور سبجی کے لیے لیکن یہ تو آپ لوگ کی سرکشہ کے لیے بھی ہے نہیں میں بہت سب چیز ہمیں سب سے آگے رہتی ہوں بینہ ماسک میں نکلتی نہیں یہ پیچھے گھر میں تو میں بہت سبجی کے لیے جلدی آئی تو سوری اگلی بہت مارک لگائیں گی میں لگاتی ہوں سر میں بینہ سکیز میں اسی لیے لیے سٹار ابھی بہت تمام اور بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جانے کچھ کرتے ہیں کہ مارک جو نہیں لگائے ہیں اور جو تمام جو جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جو خوشہ ڈسٹینسنگ نہیں ہے اور بلکل بھی بھئی آپ لوگ مارک نہیں لگائے ہیں بینہ مارک پہ گھوم رہے ہیں مارک کے بینہ ہی گھوم رہے ہیں مارک رکھنے کے لیے کی لگانے کے لیے نہیں بھائی جی دھیان نہیں دیا دیکھیں یہ تمام جو لوگ ہیں بینہ مارک کے ہی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں کچھ اور بھی تصفیر آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ لکھنوں کی ناکہ مارکٹ ہے اور ہمارے ٹھیک پیچھے چکے کی کیمرامن ہمارے رام بالاک سے ہم تصویر دکھائیں کہ جن کے کندوں پر جمعیداری رہتی ہے خاص طور سے جو مارک نہیں لگاتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کی وہ لوگ بھی مارک نہیں لگائے ہیں تھوڑا سا دور پر ہیں جرور ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو لوگ بھی ان سے بات کرتے ہیں سر آپ مارک نہیں لگائے ہیں مارک نہیں لگائے ہیں لگائے نہیں لگائے نا لگا لگائے لگانا چاہیئے نا یہ تو آپ کی سنکشتہ کیلئے ہیں جی 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 ابھی ابھی یہ کنی ابھی لگا کے چلیں گھرتے ہیں جی جی کچھ اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں جانے کچھ کرتے ہیں دیکھیں چکے یہ جمپوری مارکٹ ہے یہ بہت زیادہ پوش مارکٹ ہے اور خاص طور سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے اور سب سے مہتپول بات یہ ہے کہ لکنوں میں جب پہلا کرونا کیسے سایا تھا بڑی تعداد میں تو وہ اسی علاقے میں آیا تھا تو یہاں پر کافی ایتیا جو ہے بلتنے کے لئے کہا گیا دیکھئے تمام جگہوں پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو پورا علاقہ ہے وہاں پر کافی بھیڑ رہتی ہے لیکن اس کے واجید بھی لوگ جو ہے نہ تو سوشل رسنسنگ پالو کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے یہاں پر جو ہے ماس لگاتے ہیں تب سے مہتپول بات یہ ہے کہ بھئیہ ہم کو دیکھتے ہیں کہ مارک لگائیے مارک آپ لوگ لگا نہیں رہے ہیں آپ لوگ جمیداری ہے نا ان سے کہہ رہے ہیں نا دیکھے سوشل رسنسنگ کے آپ لوگ پالن نہیں کر رہے ہیں بلکل آپ لوگ کھڑے ہیں یہاں پر اس کے بعد جو دلی کہ بھئیہ مارک لوگ نہیں لگا رہے ہیں آپ کو تو لگوانا چاہیے لیکن آپ کو دی نہیں لگا ہے لگا رہا ہوں لگا رہا ہوں آپ لوگ نے کچھ کہا بھی رہے ہیں بایدار مارک کیوں نہیں لگا یہ تو آپ لوگ کے لیے بھی جروری ہے لگی جروری تو آپ لوگ کے لیے بھی ہے نا آپ لوگ بہت دیکھتے ہیں آپ پہ کھڑے بات کر رہے تھے آپ پوریت کرمی ہیں آپ لوگ کو جاگرک کرنا چاہیے لگا بلکل راستانی لگنا ہوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلکل لاپروائی برت رہے ہیں اور ان میں پولس والے بھی شامل ہیں دہرہ دون کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں سے ہمارے سیوگی رامانو جڑے ہوئے ہیں رامانو جہاں چاہیں گے کہ سبھیان کو آپ آگے بڑھائیں اور دیکھیں کون سے وہ لوگ ہیں جو آج بھی لاپروائی برت رہے ہیں ان کو ٹوکی آپ بلکل لوگ کے اندر سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس سمجھ جی میڈیا کی ٹیم راستانی دہرہ دون کے رسپنا پول بیدھان سبھا کے علاقے میں ہے اور چونکہ دہرہ دون میں دوسرے سہروں کے مقابلے جاگ رکھتا ہے یا نہیں یہ سیدھی تصبیروں میں درشک دیکھ سکتے ہیں ایک اور دوسری بات ہے کہ آج دہرہ دون میں فیلحال سابتہ ہی بندی ہے اسی لیے سڑک پر رو جانا کے مقابلے دھیڑ بھار بہت کم آ رہی ہے سر آپ بتائیے آپ نے ماسک نہیں لگایا اور آپ پیپر بھی بات کریں نہیں جی پورا ہے وہ ڈھکے رکھتا آپ ماسک کا استعمال کیجئے تو اس طرح کی تصبیر ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے ماسک کا فیلحال استعمال نہیں کیا ہے اور یہ ماسک لگا لیتے ہیں آپ نے بتائیے سالی چمیالہ لگا رکھ ہویا تو یہ تصبیر ہے فیلحال یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بتائیے آپ نے ماسک نہیں لگایا تو اس طرح سے سواری کہہ رہے ہیں کہ ماسک نہیں لگایا لیکن جو پرابر طریقہ ہے ماسک کا وہ دیکھنے کو ملنا کی نہیں لگا رہے لوگ یا جو خاص طور سے یہاں پر بھی بات کرتے ہیں سر آپ نے ماسک نہیں لگایا ماسکی ہے سر آواز مار رہا ہوا تو یہ تصبیر ہے فیلحال رازدھانی دہرادون کی لوگ جاگروک ہیں لیکن کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو ماسک کا پرابر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں کہ میں چاہوں گا اپنے کیمرہ پرسل سے ایسی تصبیر دکھائیں یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں جو پرابر طریقے سے ماسک نہیں لگایا یہاں بھی لوگ لاپروہی برت رہے ہیں صبح صبح کا یہ وقت ہے اور یہ لاپروہی بھاری پڑھ سکتی ہے ہم سب ہی پر فیلال آپ تینوں کا شکریہ لیکن ہمارا یہ بھیان لگتا چلتا رہے گا اور کوشش ہماری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کر انہیں جاگروک کیا جائے جب تک ویکسین نہیں آتی ہے